اسلام علیکم فرینڈز آج ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید میرے چینل برڈز انفو پر تو فرینڈز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خیٹ پرنس میں ہوں آزر آج کی ہماری سوڑے کا جو ٹاپک ہے وہ ہے راہ پیرٹ پر یہ میں نے ایک پیر راہ کا اور جو ہے وہ پرچیز کیا ہے اس کے بار میں بتاؤں گا اور کچھ انفارمیشن جو لیٹسٹ اپ ڈیٹا وہ لاو برڈز کے بار میں بتاؤں گا آج یہ کا ٹاپک ہمارا اس پر ہوگا تو دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے باکس بھی لگا دیا ٹھیک ہے تو ساری ان کی انفارمیشن آج میں آپ کو بتاؤں گا اچھا تو فرینڈز سب سے پہلے میں اس پیر سے ملواتا ہوں جو ہے ہمارے پاس سنیوں ٹھیک ہے یہ اس کی فیمل ہے اس کی ایج بتاؤں گا پرانے پیر کی اس کی ایج بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ آپ میل اس کا ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ سے فل باؤنڈری لگاوا پیر ہے جاہا اس کا نیل ٹیل فلائنگ ہو کر ہے ٹھیک ہے دو دن پہلے یہ آیا تھا تو میں نے اپنا جو یہاں پر پہلے میرے پاس پیر تھا وہ نکال کر میں نے یہاں پر رکھ دیا ٹھیک ہے اور یہاں پر جو نیا پیر تھا وہ یہاں سے نکال کر یہاں پر شفٹ کر دیا کیونکہ باکس بھی لگاوا تھا یہ پیر ایکچولی یہ لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں نے اسے یہاں پر شفٹ کر دیا بریڈر کے جس کے ساتھ باکس بھی لگا گیا اس کے ساتھ جو ہے باکس نہیں لگا یہ ویسے بیڈر کیج بھی نہیں ہے یہ عام بارٹس کا چھوٹے موٹر بارٹس کا جو ہے وہ کیج ہے اس میں میں نے اپنا پرانا جو ہے پیر وہ ڈال دیا اچھا اس پیر کے ساتھ ذرا سا پرابلم چال رہا تھا جس کی وجہ سے پھر میں نے اس کو یہاں پر ڈال دیا وہ پیر ہمارا تھا لگا ہوا اس پیر کو میں نے وہاں پر رکھ دیا ماشاءاللہ سے یہ جو پیر ہے اس کی جو ہے وہ six years plus ہے چھے سال سے بڑا یہ پیر ہے female بھی اور male بھی یہ جو میرے پاس پیر ہے اس کی جو ہے جو ہے وہ ہے four year plus یہ جو مادی ہے وہ ابھی نکال رہی ہے اپنی جو tail ہے باکے پلائنگ میں یہ بھی ٹھیک ہے tail اس کے نکال رہی ہے یہ male complete ہو چکے میرے پاس آنک سے بھی آپ مادی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایج میں یہ جو ہے یہ والا پیر تھوڑا ان سے بڑا ہے ٹھیک ہے باقی جو ابھی باکس میں نے لگایا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیسے لگایا ہے وہاں سے میں نے سامنے سے جالی کاٹ کر باکس جو ہے فٹ کر دیا ہے میں یہاں سے اگر دکھانے کی کوش کروں تو صحیح دکھا سکتا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے میں نے جو ہے باکس کو فٹ کیا سامنے یہ سٹک ہے یہ پیر کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے اپنی جو ہے وہ ساری کمپلیٹ کر چکا ہے جاڑ وغیرہ اور یہ جو میرے پاس فیمیل ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے فیمیل کو آپ دیکھ سکتے ہیں فوڈ ایک چینج کراتی ہے یہ بھی پیر باؤنڈ ہے میرے پاس ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی پیر میرے پاس باؤنڈ ہے یہ بھی صحیح سے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے یہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے فیمیل اسے قرار رہی ہے فوڈ ایک چینج ابھی بس میں ویڈیو بناتے ہیں بناتے ہیں ایک بیچ میں شارٹ کلپس ہے میرا نکل آیا ہے فوکس نہیں کر رہا کیمرہ ابھی ٹھیک ہے فل باؤنڈ پیر ہے میرے پاس یہ کوئی ایشو نہیں ہے اس پیر میں میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑا سا خاموش رہا نہیں کوشش کروں گا ماشاءاللہ کال سارے قیدیں یہ ایک بہت اچھی نشانی ہوتی ہے آپ کا پیر باؤنڈ ہونے کی پیر لگنے کی ٹھیک ہے سب سے جو فاسٹ نمبر پر ہمارے پاس جو پوائنٹ آتا ہے کہ ہمارا پیر لگا یا نہیں لگا گئی دوست اس کے بارے میں پوچھتے ہیں ہیں ٹھیک ہے یہ نشانی ہے جی پیر لگنے کی ٹھیک ہے باؤنڈ ہونے کی لگنے کی پیر یہ سب سے ایک بڑی نشانی ہے ٹھیک ہے وہ جو سامنے والا میرے پاس پیر ہے وہ بھی وہ تو لگا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیر پورا جو ہمارے پاس باؤنڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بریڈنگ کے طرف آتا ہے یہ ہمارے پاس ایک نشانی ہوتی ہے اس پیر کی کہ واقعی یار یہ جو پیر ہمارے پاس لگ چکا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی کیمرے کے سامنے فوڈ ایکسچ نے سٹارٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ تھی آج تھوڑی سی انفارمیشن اپنے بارس کے بارے میں میں نے دینی تھی آج اس کے بعد اگر لو بارس کی اگر میں بات کروں ان لو بارس کی ان میں میں نے تھوڑی یہ ایکسچینج کیا ہے کہ میرے پاس ایک یہ والا کیج تھا یہ والا اس کا جو سائز اب وہ ہے ڈیٹ بائی ڈیٹ بائی ڈیٹ ہر طرف سے چاروں طرف سے ٹھیک ہے اور یہ جو لوٹینو پیچ فیس کا میرے پاس یہ ایک بیئر تھا وہ تھوڑی مستی کرتا تھا یہ باقی جو ہمارے پاس ویشر وائلڈ میں اور جو ہمارے پاس کوبالٹ پرسناٹا وغیرہ ہیں ٹھیک ہے ان سے ایسے تین میرے پاس بیئر ہیں اور چار ان کے یہاں پر تھے باکس لگے تھے ٹھیک ہے تو میں پہلے تین ہی تھے تین باکس تھے پہنے پہنے ہفتے دس دن بعد ایک اور باکس انسٹال کر دیا تھا اپنی سکالونی سیٹ اپ میں ٹھیک ہے تو ہوا یہ کہ ہر طرف یہ جاتے تھے ٹھیک ہے کسی کو کسی کے باکس میں نہیں جانے دیتے تھے ٹھیک ہے اپنا یہ جو یہاں پر پہلے اگر ویڈیو دیکھیں آپ یہاں پر یہ والا باکس لگا ہوتا تھے اس نے پوری نیسٹنگ کر کے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جب نیسٹنگ کمپلیٹ کر چکے پتہ لگا کہ ان کے بھی ذمہ داری ختم ہوگی ان باکس کے اندر جانا سٹارٹ کر دیا کہ بھائی جان ان کو بھی خود تو چلے انہوں نے لکاری دیا لیکن اس میں تو آنے ہی نہیں دیتے تھے لیکن اس میں بھی وہ نہیں جانے دیتے تھے پھر آستہ آستہ یہ جو فیشر وغیرہ کا پیر ہے انہوں نے اس باکس پہ جو وہ اپنا قبضہ جمع لیا لیکن یہ کبال جو بچھا رہے یہ دھر بھر بٹکتے رہے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے تو پھر ہم نے کہا جلو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے اس میں ڈیڑ بائی ڈیڑ کا ہے اتنا چھوٹا بھی نہیں اتنا بڑا بھی نہیں بس درمیانا سا کیج ہے ان کے لیے اس کے بعد کیسے میں نے ان میں انسٹال کیا جو باکس ہے وہ دیکھ سکتے ہیں میں نے جالی کہ توڑا نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے میں کھول کر دکھانے کی کوشش کروں وہ دیکھ سکتے ہیں کیسے میں نے باکس انسٹال کیا اس میں ٹھیک ہے آرام سے جاتے ہیں یہ اندر اور اب یہاں ان کو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے نہ ان کے لیے اور نہ ان کے لیے ٹھیک ہے باقی ان کی فیڈ شیر صاحب کچھ ہلا گیا ہے اس کے بعد یہ تھی میری آس کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر تو اچھی لگی تو لائک کریں میرے اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں چینل کو ان لیٹس ویڈیو کا انتظار کریں اگر آپ کو کسی بارس کے بارے میں ویڈیو چاہیے تو آپ بتائیں انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے وہ دوں گا باقی انتظار کریں آپ اپنے اگلی ویڈیو کا اللہ حافظ